بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو لیکچر میں بی ایس فیزیکس ایچ آر کے چپٹر گریوٹیشن کا ٹاپک اسکیپ ویلاسٹی ڈسکس کرتے ہیں تو ڈیفنیشن گیون ہے کہ جیسے کہ ایک بوڈی ہے ایک اوبجیکٹ ہے جو کہ ارس سرفس پہ ہیں اور اس اوبجیکٹ کو ہم ارس سرفس سے انفینٹی تک جو کہ ہم جو ہے یعنی ڈسپلیس کرا رہے ہیں موف کرا رہے ہیں اب اس کی جو بیلاسٹی ہے یعنی ارس گریوٹیشنل فیلڈ کے اگینس اس کی بیلاسٹی ہے اس بیلاسٹی کو اسکیپ بیلاسٹی کہتے ہیں ایکسپینیشن گیون ہے کہ کنسیڈر او بوڈی اوپ ماس ایم لائز آن ارس سرفس اسکی ایک بوڈی ہے جو کہ ارس سرفس پہ ہے اور ماس ایم ہے اب اگر اس بوڈی کو ہم نے ارس سرفس سے اسکیپ کرانا ہے یعنی اس کی فیلڈ سے ہم نے باہر نکالنا ہے تو بوڈی کے لئے کانیٹک انرجی ریکوائر ہوگا اور we know that the work done in lifting a body from earth's surface against the gravitational field is given by یعنی earth gravitational field کا جو equation ہے against the earth gravitational field یعنی work done کا equation ہے جیسے کہ w is equals to یعنی e tends to infinity is equals to یعنی gmem divided by re let's suppose یہ بنا ہمارے پاس equation 1 اب یہاں پر یہ جو work done ہے یہ برابر ہوگا such work is equals to the kinetic energy یعنی یہ جو work done ہے یہ برابر ہے kinetic energy such work is equals to the kinetic energy of a body such work work is equals to is equals to the kinetic energy of a body یعنی kinetic energy of a body کے برابر ہوگا یعنی یہاں پر اگر ہم اس ورک کو کانڈک انرجی کے برابر کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا یعنی یہاں پر یہ و ای ٹنس ٹو انفینیٹی جیسے کہ یہ برابر ہے کانڈک انرجی کے اور کانڈک انرجی کا جو جنرل ایکویشن ہے وہ برابر ہے حاف ایم وی سکوائر کے put an ایکویشن ون جیسے اگر ایکویشن ون کے اندر اگر ہم اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں تو ایکویشن ون جو ہے ہمارے پاس یعنی یہ آ جائے گا جیسے کہ کانیڈک انرجی کی جگہ پر یعنی ہاف ایم وی سکوائر اور اس طرح سے یعنی جی ایم ای ایم ڈیوائیڈ بائی آر آ جائے گا یعنی جو گریویٹیشنل یعنی جو ورلڈ ڈن اگینس گریویٹیشنل فیلڈ کا جو ایکویشن بناتا یعنی جی ایم ڈیوائیڈ بائی آر ای تو اس کی جگہ پر کانیڈک انرجی کو ریپلیس کیا یعنی آر ای آ جائے گا تو یہاں پر یہ ایم ایم کے ساتھ کینسل ہو جائے گا ہم نے اس کے پیلاسٹی کا ایکویشن فائنڈ کرنا ہے تو یہ 2 ملٹیپلائی میں آ جائے گا اور جیسے کہ یہ وی سکوائر ہے تو جیسے کہ ہمارے پاس وی سکوائر is equal to 2 جی ایم divided by m ای divided by r ای آ جائے گا اب سکوائر کو ختم کرنے کے لیے taking root on both side تو ب is equal to 2 جی ایم ای divided by r ای under the root آ جائے گا اب اسی طرح سے let's suppose یہ بنا equation 2 اب equation 2 کو ہم نے جو gravity کا equation ہے اس کے ساتھ compare کرنا ہے تو اس طرح سے یہ جو right hand side ہے یعنی multiply multiply and divide right hand side of equation 2 by r ای جیسے کہ اگر ہم اس کو r ای سے multiply کر دیتے ہیں اور r ای سے divide کر دیتے ہیں تو equation 2 ہمارے پاس بن جائے گا یعنی v is equal to یعنی 2 جی ایم ای اس طرح سے multiply by r ای اور divide by r ای تو یہاں پر r ای سکوائر آ جائے گا under the root تو یہ جی ایم ای divide by r ای جو ہے یہ برابر ہوتے ہیں gravity کے یعنی یہ gravity کا جو equation ہے اس کے برابر ہے اس طرح سے اگر اس کے لیے ہم consider کر دیتے ہیں کہ by newton's law of universal gravitation by newton law of universal gravitation یعنی newton's law of universal gravitation کو اگر ہم یہاں پر جیسے کہ یعنی gravity کی equation کے لیے consider کر دیتے ہیں تو اس کا equation ہے کہ f is equal to یعنی g m e m divide by r e square کے equal ہے so this is equation 4 اور اس طرح سے یہ جو f ہے یہاں پر f جو ہے یہ برابر ہوگا یعنی gravitational force f is equal to w اور w جو ہے یہ برابر ہوتے ہیں mg کے put an equation 4 جیسے اگر اس کو ہم equation 4 کے اندر replace کر دیتے ہیں تو equation 4 ہمارے پاس برابر ہو جائے گا جیسے کہ یہ والا value اگر ہم equation 4 کے اندر تو یہ mg is equal to یہ آ جائے گا جیسے کہ g m e m divided by r e square کے equal ہو جائے گا تو m m کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور g is equal to g کی جو value ہے ہمارے پاس let's suppose g کی جو value ہے یہ برابر ہو جائے گا g m e divided by r e square کے equal ہو جائے گا اب اس طرح سے یہ جو value بنا ہمارے پاس ہم نے اس کو equation 3 کے اندر replace کرنا ہے یعنی g m e divided by r e so put an equation 3 جیسے اگر اس کو ہم equation 3 کے اندر replace کر دیتے ہے تو equation 3 ہمارے پاس آ جائے گا v is equal to 2 اب اس bracket کی جگہ پر آ جائے g اور r e under the root آ جائے گا یعنی یہ بنا ہمارے پاس escape velocity کا equation so this is equation 5 equation 5 represent the equation for escape velocity equation 5 represent the escape velocity یعنی یہ ہے ہمارے پاس escape velocity اب جیسے کہ ہمیں values given ہے g کی value g is 9.8 meter per second square radius of the earth جو ہے 6.4 multiply by 10 6 meter per second یعنی 10 6 meter meter total جو ہے ہمارے پاس radius 6.4 multiply by 10 6 meter ہے تو اس طرح سے اگر یہ value ہم equation 5 کے اندر replace کر دیتے ہیں تو equation 5 جو ہے so equation 5 V is equal to 2 multiply by 9.8 multiply by 6.4 multiply by 10 6 تو جیسے اگر اس کو ہم calculate کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس V ہمارے پاس بن جائے یعنی escape velocity ہے اس کا answer ہمارے پاس بن جائے گا 1 1.2 multiply by 10 3 meter per second آ جائے گا تو یہ ہے ہمارے پاس approximate velocity when a body escape from earth surface to infinity against the earth gravitational field اتنی velocity کے ساتھ move ہوتے ہیں escape velocity کی value تو یہ تا concept escape velocity related اللہ حافظ